بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن پڑھیں آسان طریقے سے ناظرِ قرآن تجویت کے ساتھ آج ہاں پڑھیں گے سورہ ناس یہ مدنی صورت ہے اس صورت میں ایک رکو اور چھ آیات ہیں سورہ ناس انناس یعنی لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب الناس لوگوں کو پالنے والا ملک الناس لوگوں کا بادشاہ ملک الناس لوگوں کو پالنے والا ملک الناس لوگوں کا بادشاہ الناس لوگوں کو پالنے والا دیکھئے رب پالنے والا رب کے معنی کیا ہے پالنے والا ملک بادشاہ ملک بادشاہ الہ معبود یہ اللہ تعالیٰ کے صفات ذکر کی گئے ہیں ان کو یاد رکھ رکھے پڑھنے میں بڑا مزا آئیں گا اب ہم سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو ہمارے بات دہرانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس اب ایک مرتبہ ہمارے ساتھ پڑھئے قل اعوذ برب الناس ملک الناس مارے ساتھ پڑھئے ملک الناس الہن 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 ساتھ میں پڑھئے الہن ناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس الہن الہن ایک مرتبہ ہمارے ساتھ میں پڑھئے ملک الناس ملک الناس الہن 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 ہمارے ساتھ پڑھئے ایک ساتھ پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ پڑھئے من الجنة والناس پھر سے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں مکمل سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص ایک مرتبہ آپ سب ایک ساتھ سنائے یہ سورہ ماشاءاللہ بہت کھو اس سورت کو بھی آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے جس طرح آپ کو پڑھایا گیا ہے ویسے ہی پڑھنے کی مشکرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے اس سورت کا نام کیا ہے سورہ ناس ناس کی کیا معنی ہے لوگ اور رب الناس ماشاءاللہ ملک الناس ماشاءاللہ بہت کھو الہ الناس ماشاءاللہ دیکھئے یہ معنی بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں پھر سے ایک مرتبہ دیکھئے رب الناس لوگوں کو پان لے والا ملک الناس لوگوں کا بادشاہ الہ الناس لوگوں کا معبود آئیے آگے چلتے ہیں آؤ عربی سیکھیں آسان طریقے سے نے پڑا تھا الیف جب الیف پر حرکت آتی ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے تین آوازیں آتی ہیں ا ا ا ا ایک بار دہرائیے ا ای او ا سے آنے والے الفاظ کیا پڑھتے ہیں موضیم نے آ؛ ارنبون آ؛ ارزون آ؛ اصدون ایسے ایبیلون او سے ازونن اب بطایئے آ؛ موضیم 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 اس کے بعد زمین کو کیا کہتے ہیں عربی میں ارزون موضیم موضیم بہت خوب اور شیر کو اسدن موضیم ایسے ایبیلون اور او سے اوزونن ماشاءاللہ بہت خوب اسی طرح آپ کو اور اچھے سے یاد کرنا ہے دیکھئے میرے بعد دہرائیے او ارنبون او ارزون او اصدون ای ایبیلون او اوزونن ہم نے پڑھا تھا با با جب با پر حرکت آتی ہے تو آواز بدل جاتی ہے تین آوازیں آتی ہیں با بی بو ب بی بو دیکھیں با سے آنے والے الفاظ با بطتن با بیتن با بحرن بی بیتیخن بو برتقالن اب بتائیے بر سے آنے والے الفاظ بتک کو کیا کہتے ہیں عربی میں ماشاءاللہ بتتن گھر کو کیا کہتے ہیں عربی میں ماشاءاللہ بیتن اور سمندر کو ماشاءاللہ بحرن اور تربوز کو بیتیخن ماشاءاللہ بہت کو اور سنترہ کو برتقالن ماشاءاللہ اسے ایک مرتبہ دہو رہی ہے با بتتن با بیتن با بحرن بی بیتیخن بو برتقالن اور ہم نے سکھا تھا تا کیا پڑھا تھا تا جب تا پر حرکت آتی ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے تین آواز آتی ہے تا تی تو تا تی تو تا تی تو تا سے آنے والے تا تمرن تا تاجن تی تمساہن تو تفاہن اور تو ترابن اب بتائیے تا سے آنے والے ہیں فجور کو عربی میں کیا کہتے ہیں تمرن ماشاءاللہ بہت خوب اب بتائیے تا سے تاجن ماشاءاللہ اب تی سے کون بتائیں گا آپ میں سے اچھا بتائیے ماشاءاللہ تنساہن بہت خوب اب بتائیے سیب کو کیا کہتے ہیں بچو ماشاءاللہ تفاہن اور مٹی کو ترابن ماشاءاللہ اس سے ایک مرتبہ دھو رہیے تا تمرن تا تاجن تی تمساہن تو تفاہن تو ترابن آج ہم پڑھیں گے سا سا یہ کیا ہے سا جب سا پر حرکت آتی ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے تین آواز سے آتی ہے س سی سو دیکھئے س سی سو دور آئیے س سی سو س سی سو ماشاءاللہ اللہ اب سا سے آنے والے الفاظ پڑھتے ہیں س سامرون س سامرون س سامرون س سالسون س سالسون س سالسون س س سالسون س سالسون س سال HELB you س سی 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 سو سی س Physical سع سر لان دیکھئے س سے آنے والے یہ جو فل ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سمر تین کو عربی میں سلاسن کہتے ہیں لومڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں سیاب کپڑوں کو کیا کہتے ہیں عربی میں سیاب سعبان ساپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں سعبان پھر اس سے ایک مرتبہ دھورا یہ ہے س سمر س سلاسن س سعلبن س سعلبن سیاب سعبان اچھا بتائیے آپ میں سے کون ہیں اچھا بتائیے فل کو کیا کہتے ہیں یہ جو فروٹ ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اچھا آپ بتائیے ماشاءاللہ سمر بہت خود اب بتائیے تین کو عربی میں کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ سلاسن اچھا اب بتائیے لومڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں سعلبن ماشاءاللہ بہت خود اور سی سے سیابن ماشاءاللہ بہت خود اور سو سے کون بتائیں گا آپ میں سے ساپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں اچھا آپ بتائیے سعبان ماشاءاللہ بہت خود پھر سے ایک مرتبہ دہرائیے س سمرن س سلاسن س سعلبن تی سیابن سو سعبان پھر سے ایک مرتبہ دہرائیے س سمرن س سلاسن س سعلبن سی سیابن سو سعبانن ماشاءاللہ بہت خود دیکھیں اس سے پہلے اپنے جس طرح تلیف با تا کے الفاظ کو یاد کی ہے اسے بھی اچھے سے یاد کریں انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوں گی آئیے دعا پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفروک و نتوب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ